آگاز کر لیتا ہوں زمزموں کوثر و تصمیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کوثر و تصمیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کوثر و تصمیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت آپ کے نام کی اکمیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راہت آپ کے نام کے اکمیم نہیں لکھ سکتا اِنَّا عَاتِنَا کَلْقَوْفَرْ خالقِ قائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں جسے مانگنے سے جو مانگے سے ملے لوگتِ قرآن اسے تو ہوتی کہتی ہے اور جو عطا ہو بن مانگے ملے اسے اِنَّا عَاتِنَا کَلْقَوْسَرْ کہا جاتا ہے قَوْسَرْ کے جتنے معانی ہیں میں ان کو ٹچ کیے بغیر ایک معنی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے کہ الخیر کلہو کل کی کل خیر پر وردگار فرما رہا ہے اِنَّا عَاتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ مَبُوبْ تیرے دامن میں عطا فرما دیا ہے کل کی کل خیر میں نے دامنِ مصطفیٰ میں رکھ دی ہے اب اگر کوئی خیر چاہتا ہے سمجھانے کے لیے فکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ منڈی مویشکہ میں جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں چلیں ہر بندے کو ہر روز موقع نہ بھی ملے اید و لدحا کے موقع پر آپ کو موقع لازمی ملتا ہے جانور آپ دیکھتے ہیں پسند آ جاتا ہے سودہ ہو جاتا ہے لیکن پھر کوئی ساتھی کہتا ہے یار آگے بھی دیکھ لیں آپ آگے چلے جاتے ہیں جب آگے جا کر آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر وہ یاد آتا ہے آپ واپس آتے ہیں واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ جو آپ کو پسند تھا وہ تو اب اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ جانور ہم تیرے ساتھ بات کر کے گئے تھے وہ کدھر گیا کہیں لگا بھئی جب تک میرے پاس تھا میرا تھا اب وہ بندہ وہ دیکھو خرید کر لے گیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا اب اگر اس سے جا کر مانگو وہ دے تو لے لینا ورنہ نہ دے تو میں نہیں دیکھ سکتا میرا اختیار ختم ہو چکا ہے تو جب خالقی قائنات فرما رہا ہے میں نے محبوب کو عطا فرما دی ہے اب مانگنا چاہتے ہو اللہ سے وہ تو فرما رہا ہے میں نے دامن مصطفیٰ پر رکھ دی ہے جاؤ در مصطفیٰ پر چلے جاؤ میرا محبوب دے دے تو لے لینا ورنہ میں نے تو مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے میں نے تو خیر کسیر کسیر وَلَا سُوْفَعِوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَارِ یہاں تک کہ محبوب اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے میں عطا کرتا رہوں گا اب خیر کسیر کسیر کا معنی بہت زیادہ ہے جتنا جس چاہے اس کا ترجمہ کرتے چلے جاؤ لیکن کسیر کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ اس کے متضاد ہے کلیل اس کے متضاد لفظ کیا ہے کلیل زیادہ کے متضاد کیا ہے آپ بولیں گے سب تغاریت میرے ساتھ جانا مجھے سمجھ میں آئے کہ آئی کونٹیکٹ میرا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر جو کر رہا ہے آپ توجہ سے سن رہے ہیں زیادہ کی زد کیا ہے تھوڑا زیادہ کی زد کیا ہے تھوڑا تھوڑے کی زد کیا ہے زیادہ نبینہ کی زد کیا ہے بینہ زندگی کی زد کیا ہے موت اندھیرے کی زد کیا ہے اجالہ اب یہ تمام زدیں بلکہ خلق کائنات نے تو ایک بات پر ختم کر دیا حل یستف اللذین یعلمون واللذین اللہ یعلمون یا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں تو خلق کائنات جب فرما رہا ہے میرے محبوب کی امت کے عالم کے ایک عالم کے ارے ایک لاکھ جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو آمنہ کے لالبک برابر کھون ہو سکتا ہے جس کی امت کے علماء کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو کہ میرے مروردگار نے فرمایا ہے حل یستف اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جب جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا تو جس آمنہ کے لالبک یہ امتی ہے سوان اللہ کی آواز آئے تو میں آگے چلوں جس آقا کے یہ امتی ہیں جس آقا کے میں امتی ہوں جس آقا کے آپ امتی ہیں جس آقا کا صدیق اکبر بھی امتی ہو فروقِ آزم بھی امتی ہو عثمانِ غنی بھی امتی ہو مولا علی بھی امتی ہو بلالِ حبشی بھی امتی ہو ابو ذرگفاہی بھی امتی ہو سلمانِ فارسی بھی امتی ہو ارے سوالہ صحابہِ اکرام امتی بن کر آئے ہیں لیکن میں نے انبیاء و رسل کو بھی پڑا ہے بڑے بڑے انبیاء جلیل قدر دعا کرتے رہے پروردگارِ عالم یہ امت ہمیں عطا فرما دے خالق کی طرف سے آواز آتی خبردار یہ امت میں نے تمہارے لئے نہیں امنہ امنہ کے لال کے لئے رکھی ہوئی ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں پانچ سے سات مرتبہ بار بار کہا پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما دے یہ امت مجھے عطا فرما دے تو میرا پروردگار یہی فرماتا موسیٰ میں نے تجھے ترات عطا فرمای ہے ہم کلامی کا احساس عطا فرمایا ہے میں نے تمہیں نبوت و رسولت عطا فرمای ہے اور کوہتور پر بلا کر اپنے نور کا تجلہ دکھایا ہے ارے سب کچھ تُو نے مانگا تُو نے کرکتی دھوپ میں عبر مانگا تو میں نے وہاں پر عبر کا سایہ کر دیا تھا تُو نے من و سلوہ مانگا تو میں نے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا تُو نے پانی مانگا تو میں نے پتھر سے بارہ چشم جاری فرما دیئے تھے تُو نے جو مانگا میں نے عطا کیا لیکن یہ عمت تجھے نہیں دے سکتا بالآخر موسیٰ علیہ السلام تھکھار کے کہنے لگے مولا اگر یہ عمت مجھے نہیں دینی مجھے اس عمت میں شامل ہی فرما دے امت میں شامل ہی فرما دے اب ذرا غور فرمائیں کہ ہم نے مبوباب کو خیرے کسیر عطا فرمایا ہے پر بردگار کتنا عطا فرمایا ہے کسیر کتنا ہے اس کو قرآن سے سمجھ لیتے ہیں خالق کائنات قرآن پاہت میں انشاءت فرماتا ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بغدادی اپنی طرف سے ہی ہمیں متزاد اور مترادف جو ہے وہ پڑھا کر چلا گیا ہے کہ متزاد کسی کہا جاتا ہے مترادف کسی کہا جاتا ہے میں متزاد اور مترادف ویسے یہ سارے قرآن کی آیات سے پیش کر سکتا ہوں اب متزاد دوسرا متزاد پیش کرنے لگا ہوں کسیر کی زد ہے قلیل آیت پیش کروں آیت پیش کروں سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ کم من فیعت قلیلت غلابت فیعتا قصیرتا قبلہ کی کرسی بھی اوپر رکھیں سامنے آ جائیں مجھے لطف آ جائے گا عالم دین کو دیکھ کر جو نکتے انہوں نے سن کر آگے جا کر سنانے ہیں یہ لطف یہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں ہم علماء کو سننا بھی جانتے ہیں اور سنانا بھی جانتے ہیں میں نقیب محفل کو سننا بھی جانتا ہوں اور سنانا بھی جانتا ہوں چونکہ اگر سن کر اشکبار ہوں تو سنا کر بھی اشکبار ہوتا ہوں اب ذرا توجہ سے سمات فرمائیے گا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن میرا پروردگار فرما رہا ہے بغدادی اپنی طرف سے قلیل کی زد کسیر بیان نہیں کر رہا بلکہ میرا پرمان اور اٹھا قرآن اس کے اندر موجود ہے میں نے ہمیشہ قلیل کو کسیر پر غلبہ عطا فرمایا ہے یہ تین سو تیرہ تھے یہ قلیل تھے تو میں نے انہیں کسیر پر غلبہ عطا فرمایا چلتے چلتے یہ بہتر تھے ادھر بائیس ہزار تھے میں نے قلیل کو کسیر پر غلبہ عطا فرمایا ہے اللہ پروردگار تیرا قلیل سمجھنے کے لئے بیٹھے ہیں اب ذرا کسیر سمجھنا چاہتے ہیں پہلے تیرا قلیل سمجھ لیتے ہیں کہ قلیل کسے کہا جاتا ہے کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن قلیل کی زد کسیر ہے کسیر کی زد قلیل ہے اب یا اللہ تیرا قلیل سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ اگر میں نے ادھر سے شروع کیا کہ بھلا آپ چائے میں کتنے چمچ چینی لیتے ہیں دو چمچ آپ ایک چمچ اچھا یہ دیکھئے نا ابھی یہ تھوڑا اور زیادہ شروع ہو گیا ہے کہ بھلا آپ کتنے چمچ لیتے ہیں آپ ایک چمچ لیتے ہیں اگر میں اسی طرح پوچھتا چلا جاؤں گا سٹی لائف اور ویلج لائف کا فرق میں نے دیکھا ہے میں نے ویلج لائف میں جب گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ بھلا جو لائف کے ٹھیک اپ آف ٹی میں نے کہا پیوں گا چینی کتنی میں نے کہا تھوڑی تو میں نے کہا جب چینی تھوڑی رکھئے گا وہ تھوڑی اتنی تھی یہ دنی میں ایک ہفتے میں پیتا یہ ویلج لائف اور سٹی لائف میں فرق ہے میں نے کہا چلو ان کے تھوڑے میں اور میرے تھوڑے میں فرق ہے تو میں کہا ایک ایک بندے کو مقاطب کر کے اس کا تھوڑا اور زیادہ میں سمجھتا اور سمجھاتا رہوں گا کیوں نہ اللہ سے پھر پوچھ لوں قرآن سے بات کروں میں آواز آئے سبحان اللہ کی مطاقہ آگے گفتگو کروں خالقِ غینات نے فرمایا اے محبوب ان کو بتا دو یا کلین کو سمجھنا چاہتے ہیں یا کسین کو سمجھنا چاہتے ہیں آنا قرآن کے پاس پڑھے گا افلا یتدبرون القرآن تمہیں کیا ہے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو اوپروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے محبوب انہیں بتاؤ قول مطاع الدنیا قلیل مطاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان تھوڑا اب میں تھوڑا پیش کرنے لگا میں نے دودھ کو آج پورے دن میں پوری دنیا بر میں کتنا پیدا ہوا بیرل اور لٹر کے حساب سے میں شمار کرنے رہا شمار نہ کر سکا اکونٹیبلٹی بورڈ جواب دے گیا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے کیا دودھ کتنا پیدا ہوا ہے میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہ بھی کہنے لگے بہت زیادہ ہے بغدادی صاحب ہم شمار نہیں کر سکتے میں نے کہا چلو پانی یا لوگوں نے پانی بتا دو کتنا ہے کہنے لگے ہم دودھ تھوڑا ہوتا ہے پانی زیادہ مکلار میں ہے ہم دودھ شمار نہیں کر سکے ہم پانی کو کیسے شمار کر سکے میں نے کہا چلو یار دودھ بھی نہیں شمار کرسکے پانی بھی نہیں شمار کرسکے وجہ کیا ہے کہنے لگے بہت زیادہ کیا کہنے لگے بہت زیادہ ہے میں نے کہا اچھا یار روزانہ انڈہ کھائے جا رہا ہے انڈے گن کر بتا دو آج مرگیوں نے کتنے دیئے ہیں کہنے لگے اکونٹیبلیٹی بورڈ جو پیٹھایا ہوا ہے ہماری اکائی کلکولیشن کی ختم ہو چکی ہے روبے زمین پر کتنے انڈے آج مرگیوں نے دیئے ہیں ہم شمار نہیں کرسکتے ہیں شمار سے باہر ہیں ہدے شمار سے باہر ہو گئے ہیں میں نے کہا مرگیاں شمار کر کے بتاؤ کینے لگے ہدے شمار سے باہر ہیں میں نے کہا چلو روزانہ چھوٹا گوشت بھی کھائے جا رہا ہے بڑا گوشت بھی کھائے جا رہا ہے چلو گوشت کی بوٹیاں نہ گیرو مجھے بکریاں بکرے اور گائے جتنی زبا ہو رہی ہیں وہی شمار کر کے بتا دو نہیں شمار کرسکے کہنے لگے بغدادی پوری روح زمین پر آج کتنے جانور زبا کیا گئے کتنا گوش کھایا گیا ہم بیان نہیں کر سکتے بے شمار ہے بے شمار ہے بہت زیادہ ہے میں نے کہا اچھا بہت زیادہ ہے چلو پھر ایسا کرو انار کا دانہ نکال کر نہیں انار کے دانے اندر ہی رہنے دینا روح زمین پر انار کتنا پیدا ہوا ہے کہنے لگے ہم یہ بھی شمار نہیں کر سکے بے شمار ہے لا تعداد ہے بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہا انگور کا ایک ایک دانہ گنوں گے چلو خوشے گن کر بتا دو کہ انگور کے خوشے اتنے ہوئے ہیں کہنے لگے اکاؤنٹی بورٹ بٹھایا ہے اکاؤنٹنگ والے جواب دے گئے ہیں ہماری اقائی خطف ہو گئی ہے بہت زیادہ ہے لا تعداد ہے بے شمار ہے میں نے کہا پھر کیا معاملہ ہے تو خال کے کائنات پکا ہوتھا قول متاہ الدنیا کلیل بغدادی ان کو بتا دو وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے لئے بیٹھ جاؤ گے قیامت آ سکتی ہے میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو تو آپ میں سمجھ گیا میں نے دودھ کو شمار کرنا چاہا نہیں شمار کر سکا پن کو شمار کرنا چاہا پھلوں کو شمار کرنا چاہا سبزیوں کو شمار کرنا چاہا انڈے اور مرگیوں کو بکرے اور بکریوں کو گائے کو میں نے چیزیں جو ہمارے لئے قل ملتاہ دنیا دنیا کا سمان اللہ نے ہمارے لئے بنایا ہے شمار کرنا بیٹھا شمار نہ کر سکا پروردگارِ عالم کی طرف سے جواب آتا ہے جب آج تک روحِ زمین کے تمام انسان میرے تھوڑے کو نہیں شمار کر سکے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر میں نے محبوب کو کثیر عطا فرمایا ہے میرے کثیر کو کیسے شمار کر سکتے ہو میرے کثیر کو کیسے گن سکتے ہو کہ میں نے کتنا عطا فرمایا ہے فرماتا ہے اس کے لئے اور آسان کر دیتا ہوں وَلَا سَوْفَ يُوْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا وَلَا سَوْفَ يُوْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا محبوب جبکہ آپ راضی نہ ہوں گے میں عطا کرتا ہی چلا جاؤں گا سبحان اللہ کے آواز کے ساتھ محبوب جبکہ آپ رسالہ ربیان سبحان اللہ محبوب جبکہ آپ راہیم محبوب جبکہ آپ راہیم نعرہ نہ لگا جنگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ابھی ایک لفظ چُنا ہے ایک لفظ اور چُن لیتا ہوں پچھلے سال آپ نے بھی سنا تھا اور عاصف رزوی نے گجرخان کی سرزمین میں سنا تھا یاد آجائے کہ میں بھی سنا دیتا ہوں سورہ احضاب ہے خلق قینات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْتَخْلُقُ مِنَتْتِينِ قَحَيَتِتْتَيْرِ بِإِذْمِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَقُنُوا تَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِعُ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بِإِذْنِ بات بات پر بِإِذْنِ اور میں اذن تک لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو اور اتنے پڑے لکھے مجمع میں مجھے اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذن کا معنی ہے اجازت لینا تو خلق قینات عیسیٰ قلمت اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ وَإِذْن اے عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْتَخْلُقُ مِنَتْتِينِ کا حیاتِ تَيْرِ بِإِذْنِ جب آپ نے مٹی پکڑی تو میرے اذن سے سبحان اللہ کی آواز آئے تو مجھے آگے لے کر چلوں مٹی پکڑی تو میرے اذن سے گوندی پرندے کی مورد بنائی تو میرے اذن سے فَتَنف و خُفیحہ اس میں روپ ہوں کی تو میرے اذن سے فَتَقُونُ تَيْرَن و پرندہ بنا تو میرے اذن سے فَتَقُونُ تَيْرَن بِإِذْنِ وہ اڑ گیا تو میرے اذن سے وَتُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ اکمہ میرے محترم قرآن کی لغت سے سمجھاما چاہتا ہوں آمہ نبینا کو کہا جاتا ہے اکمہ مادرزاد اندے کو کہا جاتا ہے نبینا وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائیں کسی عارضے یا مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے اسے لغتِ قرآن میں آمہ کہا جاتا ہے اور جسے اللہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں نہ عطا فرمائے اسے لغتِ قرآن میں اکمہ کہا جاتا ہے اب بھی لوگ رسول کو بے اخطیار سمجھتے ہیں تو ان کی مرضی اللہ تو فرما رہا ہے وَطُبْرِ الْعَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَا اے عیسیٰ کلمت اللہ اے عیسیٰ روح اللہ تو بے اختیار نہیں ہے تو جب مادرزاد اندوں کو جس کو پیدائش کے وقت میں نے بھی آنکھیں عطا نہیں فرمائیں ان مادرزاد انکھوں ان مادرزاد اندوں کو بھی آنکھیں عطا فرمانے والا عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ علیہ السلام ہے تو فرمایا جب تم ان کو آنکھیں عطا فرما رہے تھے بِعِذْنِ تو میرے اِذْن کے ساتھ آنکھیں دے رہے تھے پھر فرمایا وَاِذْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ جب تم مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو میرے اِذْن کے ساتھ اب اِذْن سمجھ میں آ رہا ہو تو میں آگے چلوں اِذْن سمجھ میں آ گیا ہے آدم علیہ السلام قدم قدم پر آدم صفی اللہ اللہ کے اِذْن کا محتاج ہے آدم کے بیٹے شیعظ علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کے اِذْن کے محتاج ہیں پورے قرآن سے جب میں نے ایک آیت نکال کر ایک رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے دلیل حجت تائم کر دی کہ ہر نبی ہر رسول اللہ کی بارگاہ میں اس قدم قدم پر اِذْن کا محتاج ہے اتنا چلیل القدر جسے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے قلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے جب وہ رسول اللہ کے اِذْن کا محتاج ہے اب ذرا غور فرمائیں آدم سے لے غرق عیسی علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول اللہ کے اِذْن کا محتاج ہے قدم قدم پر اللہ کے اِذْن کا محتاج ہے لیکن آیت اللہ محساہ پڑ گئے وَدَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَا جَمْمُنِیْرَا اب ہر نبی قدم قدم پر اللہ کے اِذْن کا محتاج ہے عیسی علیہ السلام مٹی پکڑنے میں اللہ کے اِذْن کے محتاج پرندے کی مورت بنانے میں اللہ کے اِذْن کے محتاج روح پھونکنے میں اللہ کے اِذْن کے محتاج پرندہ بنانے میں اللہ کے اِذْن کے محتاج جب بن گیا اُڑانے میں اللہ کے اِذْن کے محتاج اب وہ بیماروں کو شباہ دیتے ہیں جو اللہ کے اِذْن کے محتاج مادرزاد اندوں کو آنکھ عطا کرتے ہیں جو اللہ کے اِذْن کے محتاج مردوں کو سندہ کرتے ہیں تو اللہ کے اذن کے محتاج لیکن جب باریاں کی ہے آمینہ کے لال کی تو خالقی قائنات مقاربتا ہے یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلناں کا یہ ارسلناں کا بتا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے میں نے بھیجا ہے کیا بنا کر آپ نے بتایا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دعیم اللہ بے اذن ہی خالق نے فیصلہ ہی فرما دیا ہے ہر نبی میرے اذن کا محتاج ہے آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم سراپا اذن بن کر اس کو میں نے اذن بنا کر بھیجا ہے اب یہ آسمان سے ستاروں کو بلا لے اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ارے دن کو رات میں بدل دے اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے چاند کو انگلی کے اشارے سے دو لخت کر کے پھر جوڑ دے اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے روبے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے واپس بلا لے اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حضرتِ قطادہ کی آنکھ پھوٹ گئی یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے نا اب حضرتِ قطادہ کی آنکھ پھوٹ گئی جل پہ گئی جس کی آنکھ میں نور ہو راکٹر دیکھتے ہیں آپریٹ کرنے سے پہلے اور یہ بات کرتے ہیں اگر آنکھ میں نور ہوا تو ہم آپریٹ کریں گے اگر آنکھ میں نور نہ ہوا تو ہم سرجری نہیں کر سکیں گے ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے ارے تیری اور میری آنکھیں نور کی محتاج ہیں جو سراپا نور بن کر آیا ہے وہ آگے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتے ہیں وہ پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ تن سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کہ روارہ ہوتا ہوں تو میں صرف قبلہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں تو تمہارے رقوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں تمہارے خشو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اب ذرا غور کیجئے گا یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرتِ قطادر رضی اللہ عنہ کی آنکھ پھوٹی اور جل بہ گئی اب یہاں غور فرمائیں کہ جب جل بہ جائے آنکھ اپریٹ نور نہ ہو وہ اپریٹ نہیں ہو سکتی تو جس کی جل بہ گئی ہے وہ کیسے اپریٹ کی جا سکتی ہے وہ کسی مستشفے میں نہیں گئے آمینہ کے لال کا جن کا ہم ملاد منا رہے ہیں سیدھا درِ مصطفیٰ پر آ گئے ہیں سارکار کی بارگاہ میں آ گئے حدقہ سے نکلی ہوئی آنکھ دو راویوں نے بھیان کیا ایک کہتا ہے کہ لٹکی ہوئی تھی ایسے کیا ہوا تھا دوسرا راوی کہتا ہے نہیں یار نکل گئی تھی ہدھیلی پہ رکھا ہوا تھا ہدھیلی پہ رکھی ہوئی آنکھ بارگاہ مصطفیٰ میں لائے ہسپیٹل کے اندر جائیں میڈیکل سٹور پر جائیں میڈیکل کلینک پر جائیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے دوناڈ سپٹ ہیئر وہاں لکھا ہوتا ہے دوناڈ سپٹ ہیئر یہاں دھوکیے گا مت کیونکہ لوگوں کی امیون پاور جو ہے لوگوں کی ویل پاور جو ہے لوگوں کی قوت مدافع جو ہے بیماروں کی کمزور ہوتی ہے آپ کے دھوک میں جراسیم ہوں گے یہاں اگر آپ ہسپیٹل میں ہمارے کلینک میں اگر دھوکیں گے تو آپ کے دھوک سے جراسیم پھیلیں گے اور بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے وہاں لکھا ہوتا ہے دوناڈ سپٹ ہیئر یہاں دھوکیے گا مت ارے جہاں تو دھوکے بیماریوں پیدا ہوتی ہیں آمینہ کلال نے اپنا لعب دہن نکالا حضرت کتادہ کی آنکھ میں ڈالا اور ان کی آنکھ کو اٹھا کر حجقہ پر رکھا حجقہ پر رکھ کر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیر کر ہٹایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہاتھ ہٹایا حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی آنکھ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی ابھی نہیں سمجھا سکا ابھی نہیں سمجھا سکا اس فکرے سے سمجھانا چاہتا ہوں اسی سال کی عمر میں ایک صحابی نے دیکھا حضرت کتادہ سوئی میں داگہ دال رہے تھے اسی سال کی عمر میں ایک صحابی نے دیکھا حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوئی میں داگہ ڈال رہے تھے کہنے لگے یار کتادہ میری عمر بھی تقریباً لگ بگ تیرے قریب ہے مجھے تو نظر نہیں آتا تجھے کیسے نظر آتا ہے سوئی میں داگہ ڈال لیتا ہے تو پتہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یار جس آنکھ میں میرے آقا کا لعب دہن لگا ہے اس آنکھ سے مجھے آج بھی نظر آتا ہے نظر آتا ہے سوئی میں داگہ ڈال لیتا ہے جس کے لعب دہن کا یہ کمال ہے اس کی ذات کا کیا کمال ہوگا اللہ نے جس کے نسل پاک کو وہ کمالات آتا فرمائے جو بھی آپ نے نقیب محفل نے صرف بیان کیے ہیں آخری بات کرتے ہیں اب میں آپ سے جاتے لینا چاہوں گا کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میں سما خراشی کا آدی نہیں ہوں اب ایک بات کر کے تاکہ یہ بھی نکتے کی بات آخری بات چونکہ اب میں نکتہ چھوڑتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ سما خراشی کروں روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا یہ روایت بھی ایک سال قبل بیان کی تھی اب دوبارہ ایک سال کے بعد بیان کرنے لگا ہو ایک دن میرے اور آپ سب کے کریم آقا رسول قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا آکے سلام پیش کیا سلام پیش کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں سے آئے ہو وہ کہنے لگا میں اللہ کے ارش کے نیچے سے آیا ہوں تو پروردگیار عالم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو پھر اللہ جللہ شان ہو کہ فضل و کرم کے بہت قریب رہتے ہو بڑے صحبے کمال ہوگے تم تو اللہ کی رحمت و برقات کے بہت قریب رہتے ہو تم تو پھر بڑے صحبے کمال ہوگے کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ کچھ کمالات اللہ نے مجھے عطا فرمائے میرے آقا بات بات پر سبحان اللہ کہتے رہے میں اب دیکھتا ہوں آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا سناو کیا کمال تیرے پاس کہنے لگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری روح زمین پر ایک ہی وقت میں بارش ہو رہی ہو پلک جھپکنے سے پہلے بارش کے قطرے گن لیتا ہوں بارش کی قطرے گن لیتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اور سنا اور سنا کنے لگا اور سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری روح زمین پر جتنے برگ و شجر جڑی بوٹیوں اور درخت ہیں ان کے پتوں کو پلک جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہوں یہی آواز میرے مصطفیٰ کی آئی سبحان اللہ اور سنا کہا کہ اور سنا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری روح زمین کے ریت سمیت جتنے بھی ذرے ہیں تمام کے تمام پلک جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہوں فرمایا سبحان اللہ اور سنا کہنے لگا یا رسول اللہ آسما پر ایک گلکسی نہیں ہے کئی کہکشان ہیں کئی گلکسیز ہیں ملکی بیز ہیں تمام کہکشان اور گلکسیز میں کہکشان میں جتنے بھی ستارے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے یا رسول اللہ سب ستاروں کو گن لیتا سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ ذرا پتا چلے آخری فکریں ہیں میرے کہا کہ سبحان اللہ کہا اچھا اتنے کمالات اور سنا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آ کر میں بے باس ہو جاتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہاں تو بے باس ہو جاتا ہے تو تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین کے تمام ذروں کو شمار کر لیتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تمام درختوں جڑی بوٹیوں درختوں کے پتوں کو گن لیتا ہے تو زمین کے ذروں کو گن لیتا ہے پانی کے بارش کے کتروں کو گن لیتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تو آسمان کے ستاروں کو گن لیتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو تو گن نہیں سکتا آجز آ گیا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی سنی مومن مسلمان آپ کی بھارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ کتنی رحمتیں معذل فرماتا ہے وہ میں آج تک شمار نہیں کر سکا ہوں میں وہ شمار نہیں کر سکا ہوں اچھا یہی بات ایک دن میرے آقا کے سامنے آگئی جس کے در کے نوکر کے علم کا یہ کمال ہے اس کے آقا کے علم کا کمال دیکھنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیق صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر اس کرتی ہیں بیدا کا ابی وآمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے آسمان کسی تاروں کے برابر اور سے سن لیں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیہ ہیں تو مصطفیٰ کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در پر آنے والا نوکر پھلک جبگنے میں ایک ایک چیز کو شمار کرتا تھا میرے آقا نے پھلک جبگنے سے پہلے ستاروں کو بھگن لیا دلداروں کو بھگن لیا ان کے کرداروں کو بھگن لیا ستاروں کو بھگن لیا اپنے دلداروں کو بھگن لیا ان کے کرداروں کو بگل لیا اور ایک کردار ایک کریکٹر کو نکال کر سامنے رکھ دیا برنایا آئی شاہ جس کی نیکیا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اسے تیرے بابا صدیق اکبر جو ہجر کی رات میرے ساتھ چلے ہیں اس رات کی ایک نیکی فروع اعظم کی نیکیاں برا کر بھی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اور اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے سمجھ میں جو نہ آسکے وہی اجاز ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے اور آہ تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر آہ تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر اس جہان سے اونچا ہے جہان حیدر اس جہان سے اونچا ہے جہان حیدر آج بھی آج بھی جنگ میں عزازِ کمالِ جرد آج بھی جنگ میں عزازِ کمالِ جرد مردِ میدان کو ملتا ہے نشانِ حیدر مردِ میدان کو ملتا ہے نشانِ حیدر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ سِيَدِیَا تحمد پیلا کون سلام شمائے بزمِ حیدائیت پیلا کون سلام جسوہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند جسوہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند اس دلِ اپروزِ ساید پیلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کون سلام آسیوں دامنِ مصطفیٰ آسیوں دامنِ مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کون سلام شمائے بزمِ حیدائیت پیلا کون سلام مجھ سے خدمت مصطفیٰ 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 جن کی ہر ہر آتا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کون سلام شمائے بزمِ حیدائیت پیلا کون سلام اے سلامِ میم ہے میم دال اے سلامِ بے نظیروں بے مصطفیٰ دستا بستا کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام سارے احباب تشریف رکھیں اور لنگر شریف کا ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت وسیع انتظام ہے بڑے اتمنان کے ساتھ سارے احباب نے لنگر شریف کھا کے جانا ہے کسی طرح کی افراد تفریح نہیں ہونی چاہیے لنگر کا وسیع انتظام ہے اتمنان کے ساتھ ہر بندے تک لنگر انشاءاللہ پہنچے گا آپ کی بڑے مہربانی بڑے آرام کے ساتھ لنگر شریف کھا کے جائے گا اللہم سلی علیہ سینا و سب سینا و مولانا محمد و علیہ السجد و مولانا محمد مادن الجود وال کرم و بارک سلی علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی اللہ آخرت حسنت وقینا عذاب النار وعدخلنا الجنة معل برار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اِنَّ صَلَاةِ وَنُسْخِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ اے خالق و مالک تیرے لڑھلے پیار محبوب علیہ السلام کا ملاد پاک پڑھا پڑھایا ذکر و ذکار کیتا استعندر کوئی اونچ نیچ لگزش اگر کوئی زبان دندر آگیا اللہ جو خالصا پڑھا گیا ہے تیری پاک بارگاہ ربوبیت اندر پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف امہ اس کے بعد حضور پر نور شفع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ دے اندر حدیعتاں تو فتح پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف امہ اہل بیت طہار ازواج متحرات امہات والمومنین سبزادیاں سبزادگان والدن کریمنت و جبن طاہرن تمام اباؤ اجدد کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف امہ اے رب العالمین ایک لکھتے کئی ہزار کمو پیش انبیاء کرام رسول عظام اللہ عظام رسول تمام شہدائے عظام صالحین سب کی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف امہ اے رب العالمین غوث سمدانی کتب عربانی کندیل نورانی علی شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف سرکار غوث اللہ عظم پیرانے پیر دستغیر و شنزمیر آپ کی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف ارما سلاسل کے جتنے بزرگانے دین نقشبندی سہر وردین شاہی قادمی کرانے چشتی ویسی صابری تمام اولیاء اکرام علماء اکرام امہ اکرام مشتہ دین سب دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرتے اللہ العالمین قبول و مرضور اطاف ارما خصوص بالخصوص بائی انصر صاحب اور ان اینڈ برادران ان کے پیر و مرشد دو دنیا سو پر اطاف فرما چکی ہیں اپنے حبیب لبیب کے توسل کا صدقہ ملاد پاکت یا مرکتہ نہ صدقہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات کو بلند اطاف فرمائے ان کی کمائے تاحد نگاہ وسیع اطاف فرمائے قبر کا روزت میں ریاض اگجاب جنہ بنائے ہم سب کے لئے مستفیض اطاف فرمائے اے خالق و مالک اپنے حبیب کا صدقہ یہاں بوڑے بچے جوان سب بیٹھے ہیں تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے رب العالمین خصوص بائی انصر صاحب ان کی والدہ محترمہ ٹھیک نہیں رہتی اللہ اس ملاد یا برکتہ نہ صدقہ ان کو شفائی کا ملاجلہ نصیب اطاف فرمائے بلکہ امت مسلمہ دے اندر حاضرین دے مجلس اندر جتنے بھی عزرات بیمار ہیں دور دراست تشریف لائے ہیں میں خصوص رب کی پاک بارگاہ میں اتجاہ کرتا یا اللہ ملاد پاک دیا برکتہ نہ صدقہ تمام کو شفائی کا ملاجلہ نصیب اطاف فرمائے الہی دکھیوں کے دکھ دور اطاف فرمائے الہی جو بے سہار ہے ان کو بہترالہ سہار اطاف فرمائے الہی بے رزق ان رزق اطاف فرمائے الہی بے رزگار ان رزگار اطاف فرمائے الہی عالم اسلام کی خیر اطاف فرمائے خصوص بے ان سہار صاحب دے اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کہ مزید دن تگنی را چگنی ان کی نیک بائی میں کاروبار میں برکتہ اطاف فرمائے اے رب العالمین اپنے حبیب دا صدقہ ادی دادی دادا جو بھی دنیا تو تلک رکھن والے دنیا فانی تو جا چکے نہیں خصوص و نواز دعا اللہ تعالی ملاد پاک دیا برکتہ دا صدقہ ان کی بخش شرم مغفرت عطا فرما اے رب العالمین بلکہ امت مسلمات اندر سے ملاد پاک دیا برکتہ دا صدقہ جتنے بھی صاحب ایمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات جن کے لئے اتھو اٹھا کے دوار کرنا اللہ جنہ دا کوئنی سب کے لئے دعا گو ہوں سب کی بخش شرم مغفرت عطا فرما خدا یا بحق بنی فاطیمہ کے برقول ایمان کنین فاطیمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی علیہ وصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الراحمین علیہ حبیبی سیدنا محمد